بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش حامدید ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفی نقی جامعی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی برقرار لیکن دونوں جانب سے تحمل کی باتیں وزیر اعظم عمران خان کی مذاکرات کی پیشکش اور انڈین وزیر خارجہ کا بیان کہ انڈیا حالات کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا آپ کو لے چلیں گے پہاڑی علاقے جاوہ میں جہاں انڈیا کے جنگی جہازوں نے شدت پسند تنظیم جیش محمد کے کیمپ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان دوہا میں ہونے والے مذاکرات میں اغوانستان کے مستبل پر بات ہو رہی ہے لیکن کابل کی عام خواتین اپنے مستبل کے بارے میں کیا سوچتی ہیں انڈیا اور پاکستان نے آج ایک دوسرے پر فضائی حدود کے خلاف فرضی کرنے کے نئے اردامات آئیت کیے پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے لائن اف کنچول عبور کر کے پاکستان میں داخل ہونے والے دو انڈین تیارے مار گرائے جبکہ دو پائلٹس کو حراست میں لیا پاکستان کے وزیر اعظم انمان خان نے قوم سے خطاب میں انڈیا کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی پیشکش کی جبکہ انڈیا کے وزیر خارجہ سشمہ سوراج نے بھی کہا کہ ان کا ملک نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ حالات مزید خراب ہوں اسلام آباد سے آسف فاروقی کی ریپورٹ کشمیر کی متنازع سرحد پر رات بھر کی گولہ باری کے بعد صبح ہوتے ہوتے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی نیا رخ اختیار کر گئی پاکستان نے کشمیر کے علاقے میں اپنی فضائی حدود کی خلاف وزی کرنے والے دو انڈین لڑاکہ تیاروں کو گرانے اور دو بھارتی پائلٹوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ایک پائلٹ کی تصاویر بازابتہ طور پر جاری کی گئی جبکہ دوسرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہسپتال میں زیرے علاج ہے انڈیا کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستانی تیاروں نے اس کے علاقے میں گھس کر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا پاکستان ایر فورس کا پتہ لگایا گیا اور انڈین ایر فورس نے فوری جواب دیا اس لڑائی میں پاکستان کے ایک تیارے کو ہمارے مک ٹوئنٹیون تیارے نے گرا دیا پاکستان نے اس الزام کی تردید اور کشمیر کی متناظر سرحد کے اس پار پاکستان کے فضائی حملے کی تصدیق کی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹس ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹس پہ ہمارے پائلٹس نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ ٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے اس ساری کشیدگی اور کشمکش کے بیچ دونوں ملکوں میں فضائی ٹریفک تاتل کا شکار ہے پاکستانی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے مکمل طور پر اور انڈیا میں جزوی طور پر بند ہے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی ایٹمی اور میزائل پروگرام کی نگرانی کے ادارے نیشنل کمانڈ آثارٹی کے اجلاس کی صدارت کے بعد قوم سے خطاب میں بھارتی قیادت کو مخاطب کیا میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے اسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی نہ میرے کنٹرول میں ہوگی نہ نریندر بوڑی کے کنٹرول میں ہوگی اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کسی قسم کا ڈائلاؤگ کرنا چاہتے ہیں دہشتگردی کے اوپر ہم تیار ہیں دوسری جانب انڈین وزیر خارجہ سوشما سوہراج نے اپنے دیورہ چین کے دوران پاکستان کے ساتھ کشیدگی کو مزید نہ بڑھانے کا اندیا دیا آخری اطلاعات آنے تک دونوں ملک کشیدگی کو کم کرنے کی باتیں اور بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کرتے دکھائی دے رہے ہیں عاصف فاروقی بی بی سی اسلام آباد اور اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے دلی میں ہمارے نامنگار شکیل اختر دلی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شکیل دلی میں اس سلسلے میں کیا سرگرمیاں ہیں شفیل سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے یہاں وضات خارجہ نے یہاں جو پاکستان کے ایکٹنگ ہائی کمیشنر نے سیر حیدر شاہ انہیں طلب کیا اور ان سے جو آج پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے انڈین ٹریٹوری میں جو کاروائی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اس سے کہا کہ پاکستان نے جو انڈیا کی ملٹری پوسٹ پر جو حملے کیے بقول ان کے اور جو ٹریٹوری کی جو خلاف وردی کی ہے وہ پورا جو قانون ہیں جو طریقے ہیں اس کی خلاف وردی کی ہے ساتھ ہی جو وضات خارجہ نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ جو انڈین پائلٹ جو پاکستان کی تحویل میں ہیں اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہیں انٹرنیشنل ہیومیٹرین لا اور جنیوہ کنونشن کے تحت ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے اور انہیں بالکل محفوظ حالت میں اور بہتر حالت میں انہیں انڈیا کے حوالے کیا جائے یہ تو تھی عمومی صورتحال لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو دن میں آج جو ہے وہ اگرچہ سرحد پر کافی سرگرمیاں نہیں کافی ٹکراؤ رہا لیکن بیانات کے حوالے سے عمومی طور پر صورتحال کافی تحمل اور ایک طرح کے جو جاریانہ جو جو محول تھا وہ اس میں نظر نہیں آیا اچھا شکل پاکستان کے وزیر آزم کی جانب سے امن اور مذاکرات کی جو پیشکش کی گئی ہے اس پر انڈین حکومت نے کچھ کہا دیکھیں ابھی تک تو مکمل خاموشی ہے اور عموما انڈیا کی طرف سے اس طرح ردعمل فورا نہیں آتا اور یہاں یہ توقع کی جاری ہے کہ شاید بعد اپتہ بیان یا تو بعد میں دیر گئے رات میں یا پھر کل صبح کسی وقت جاری کیا جائے گا لیکن عمومی طور پر پاکستان کے وزیر آزم کے بیان کو یہاں پر جو سنسبل حلقہ ہے اس بیان کو کافی مصبت اور سنسبل مانا گیا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ موجودہ جو اسکلیشن کے معاول میں کشیدگی کے معاول میں ان کا یہ بیان کافی جو رکھتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ بات کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو اچھا شکل انڈین میڈیا کا رویہ کیسا ہے تبل جنگ یا امن مذاکرات دیکھئے آج اس کے دو پہلو تھے ایک طرف صبح میں اس طرح کی صورتحال تھے کہ خبریں آ رہی تھے کہ انڈین فضائیہ کے تیاروں نے پاکستان کے ایک ایف سکسٹین تیارہ گرا دیا ہے اور انہیں پیچھے ڈھکیل دیا انہیں واپس بھیج دیا تو کافی دیر تک یہاں پر بڑا جوش و خروش کا عالم تھا جو کل صبح کی کاروائی کے بعد انڈیا میں کافی جوش و خروش تھا لیکن جیسے ہی خبریں اس طرح کی آئیں کہ انڈیا کا جہاز ایک تیارہ پاکستان نے گرا لیا ہے یا دو تیارہ اور دو پائلٹ جو ہے وہ ان کی گرفت میں ہیں اس کے بعد سے پورا جو ماحول تھا وہ بدل گیا اور ایک فکرمندی کے اثار پیدا ہوئے اور پہلی بار جو ہے لوگوں کو لگا کہ یہ صورتحال خطرناک ہو رہی ہے اور انڈیا کے لئے بھی خطرناک ہو رہی ہے شاگیل اختر بہت بہت شکریہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پر سوشل میڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے رام سلومنیم نے انڈیا سے کہا ہم ابھی بھی اسے روک سکتے ہیں ابھی اسی بات موڈی اور عمران آپ دونوں کو صرف ایک دوسر سے بات کرنی ہے سومیا بیجل نے انڈیا سے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کو اگر کسی چیز سے لڑنے کی ضرورت ہے تو وہ ہے شدت پسندی غربت اور خطے میں مایوسی جبکہ سندس آصف نے ایبت آباد سے کہا کہ ہم نے جنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ہم ہرگز جنگ نہیں چاہتے امید کرتے ہیں کہ عقل اور سمجھ سے کام لیا جائے گا پاکستان کے صبح حیبر پختونخواہ کے علاقے بالاکوٹ کے قریب پاہڑی علاقے جابا میں پاکستانی فضائی حدود کی خلاف فردی کرنے والے انڈین فضائیہ کے تیاروں نے جس جگہ شدت پسند تنظیم جائش محمد کے کیمپ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہاں ہماری ساتھی سہر بلوچ منگل کو گئی اور اس حملے میں زخمی ہونے والے ایک بزرگ سے بات کی زلہ مانسیرہ کے علاقے جابا کا گاؤں کنگر جہاں چھبیس فروری کی رات کو یکے بعد دیگر چار بم گرائے گئے بھارتی جنگی فوجیوں کی جانب سے اس کے بعد سے علاقہ مکینوں کی یہاں پر آمد و رفت پر پابندی ہے ہمارے ساتھ یہاں پر نوران شاہ موجود ہیں جو اس وقت یہاں پر تھے اور ان کا گھر بھی یہاں پیچھے ہے تو نوران شاہ آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ یہاں پر ہوا کیا رات کا واقعہ کیا ہوا ذرا سا بتائیں واقعی یہ ہوا ہے کہ آج جو گزری رات ہے اس رات میں میں پہلے سویا گو تھا جب وہ تیارے آئے ہیں ان کی آواز میں اٹھا تو ایک دمی پہلے ایک زوردار دماغہ ہوا جب وہ دماغہ ہوا تو میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی میں نے کہا کہ یہ کوئی خطرہ نہ کیا کام جب میں دروازے کے پاس آیا تو تیسرہ دماغہ یہ آپ کے سامنے جگہ تقریباً پندرہ کلومیٹر ہوگی پندرہ میٹر ہوگی یا اس سے بھی کم ہوگی ایتر دوسرا دماغہ ہوا جب وہ دماغہ ہوا اس کے ساتھ دروازے شرازے ٹوٹ کے سارے پھر آمدری بیٹھ کے میں بھی اور میری بیٹی ہے گھر والی میں نے کہا ابھی تو ٹیم برابر ہی ہے چلو شادت ہی ہے مر رہی ہے تو اس کے بعد چوتھا دماغہ جا بدر ہوا تھوڑا نیچے ہوا تو اس کے بعد آمدری بیٹھ رہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اٹھے باہر نکلے تو باہر دیکھا دراخت ٹوٹے ہوئے تھے مکان کی دیواریں چھت وگرہ سب وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہے تو بس اللہ تعالی نے ہمیں بچا لی اور مجھے سر پر تھوڑی سی شوٹ آئی ہے اور ایدھر ٹانگ پارا کمر میں ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے فورس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار بھی موجود ہیں جن سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر نقصان اصل میں ہوا کس چیز کا ہے یہاں پر انیشل ریپورٹس کے مطابق پندرہ دارت ہمارے ڈیمیج ہوگئے کچھ ٹوٹلی ہے کچھ فرسلی ہے ابھی ہم اس آج جو آگئے اس لیے آگئے تھا ہم انسپارٹ جو ہے اس کی پیزیکل اسیسمنٹ کر لے اس کے بعد ہی ہم صحیح رپورٹر آپ نے ہائی افس کو دیں گے صبح سے ادھر علاقہ مکینوں کی آمد و رفت پر پابندی ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ جو ہے سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ صبح سے یہاں پر جب سے آرمی آئی ہے اس کے بعد سے یہاں پر کتنا آپ لوگ کی آمد و رفت پر کیا اثر پڑا ہے اس کے علاوہ اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخواہ کی ہیلتھ کیئر کمیشن نے خیبر پختونخواہ کے صوبے میں تقریباً ساٹھ بیٹ جو ہیں وہ مختص کیے ہیں قومی مفات کے نام پر مختص کیے گئے ہیں اور حکم جاری کیا گیا ہے کہ وہ الگ کیے جائیں جس کے بعد سے یہ خدشات بھی ہیں کہ شاید حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں بی بی سی اردو کے پرگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا اغانستان کے دارالحکومت قابل میں عام خواتین کے دوہا مذاکرات کے بارے میں کیا خدشات ہیں اور ملیے گا ایک شامی بچی سے جس نے برفانی توفان کا مقابلہ کیا بی بی سی اردو کے پرگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدی امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوہا میں ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیاں اغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا میں اجلت کی بجات سے ہو سکتا ہے کہ خواتین اور انسانی حقوق پر نرمی اختیار کر لیں بی بی سی کے نامنگار اولیہ اطرافی نے قابل میں عام خواتین سے بات کی یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کے خدشات بحث خدشات ہیں یا کوئی حقیقت بھی ہے اسکول کی طالبات فٹبال ٹورنمنٹ کی تیاریاں کر رہی ہیں طالبان کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن گزشتہ بیس پرس میں خواتین نے سخت جد و جہد کے بعد معاشرے سے کچھ آزادیاں حاصل کر لی ہیں نئی نسل کو یقین نہیں کہ طالبان اس قسم کا عمد چاہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ طالبان بدل گئے ہیں لہٰذا ہم اپنا طرز زندگی بھی بدل سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی خواہش ہے میں اس بات پر زور دیتی ہوں کہ وہ ہمیں فٹبال نہیں کھیلنے دیں گے سکول جانے نہیں دیں گے اور علم حاصل کرنے نہیں دیں گے ملک کی آلہ ترین سیکیورٹی اہل کا پولس کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین سے ملاقات کر رہی ہیں اس منظر کا بھی طالبان کے دور میں سوچنا نہیں جا سکتا تھا اوصلہ جلیل کا کہنا ہے کہ وقت کا پہیا واپس نہیں کیا جا سکتا اگر طالبان ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو بھی گئے ہماری قانونی ریاست قائم رہے گی اپنی تمام تر اقدار کے ساتھ اور ہم ان اقدار کا بچاؤ اور تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور اس مقام پر نہیں جائیں گے جہاں اب سے سترہ اٹھارہ سال قبل تھے طالبان کے دور میں خواتین اور لڑکیوں کے حقوق بہت محدود تھے تعلیم کام کرنے اور کھیلوں میں حصہ لینے کی ازادی نہ ہونے کے علاوہ انہیں عوامی مقامات پر اپنا چہرہ دکھانے کی اجازت بھی نہیں تھی یہ مولوی قرام الدین کا گھر ہے جو طالبان کے دور میں امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کی وزارت کے سربراہ تھے ان کے حکامات پر ٹی وی سیٹ توڑ دیا جاتے تھے موسیقی پرپابندی تھی اور تصویریں لینا بھی منع تھا لیکن اب ان کے گھر میں یہ فلیٹ سکرین ٹی وی لگا ہوا ہے اسی کمرے کے کونے میں ان کی ایک تصویر بھی لگی ہوئی ہے جو میرے خیال میں طالبان کے دور سے پہلے لی گئی ہوگی یہ پردہ خواتین کو عوامی مقامات پر درے جس شخص کے حکم پر لگائے جاتے تھے اس نے مجھے بتایا کہ طالبان یقینی طور پر بدل گئے ہیں وہ دن گزر گئے ہیں وہ دہرائے نہیں جائیں گے میں قابل کے لوگوں کو اور خاص طور پر خواتین کو یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ کسی کو درے نہیں لگائے جائیں گے گو کی طالبان خواتین کے حقوق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ کس حد تک جائیں گے عمد کے بحال ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی ہے اور اس کے حصول کے لیے مختلف گروپوں میں مذاکرات کے بعد معاملات پیہ ہوں گے اور اب ذکر اس شامی پناہ گزین بچی کا جس کے بارے میں بی بی سی نے ایک سال پہلے رپورٹ کی تھی اور جس نے برفانی طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے شام سے لبنان پہنچنے کا پہاڑی سفر تحقیہ تھا سارا نمیز بچی کو اس سفر کے دوران شدید برخباری کی وجہ سے فروس بائٹ کا سامنا ہوا اور ان کے چہرے کے بعد اس سے منجمد ہو کر بری طرح متاثر ہوئے سارا کے خاندان کے بیشتر افراد برخباری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے بی بی سی کے نام انگاہ مارٹن پیشنس نے اس بچی سے دوبارہ ملاقات کی جب کافی بہتر ہے اور یہ رپورٹ بھیجی جو پیش کر رہے ہیں جاوید سومرو سارا اس جھولے سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے چار برس کی یہ بچی بہت تکلیف سے گزری ہے ایک برس قبل جب بی بی سی نے لبنان کے ایک ہسپتال میں ان سے ملاقات کی تو سارا کی یہ حالت تھی ان کے چہرے پر موجود یہ سیاہ نشان سخت سردی کے زخم یا فروسٹ بائٹ کی وجہ سے ہوئے انسانی اسمگلروں نے سارا کو برفباری کے دوران اکیلا چھوڑ دیا تھا وہ شام سے پہاڑی راستوں پر چل کر بیروت میں موجود اپنے والد کے پاس جا رہی تھی ان کی ماں بڑی بہن اور نانی سخت سردی میں ٹھٹھر کر ہلاک ہو گئی تھی اب صرف یہ دو ہی بچے ہیں ہر روز سارا کے والد ان کے چہرے پر کریم لگاتے ہیں تاکہ ان کے نشان کم ہوں سارا کے مزید آپریشن ہونے ہیں اور ان کے والد نے ابھی انہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کے باقی خاندان کا کیا ہوا میں نے ایک سال پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی کے لیے سب کچھ کروں گا میں اس کی ماں باپ بھائی بہن سب کچھ بنوں گا اور میں نے یہی کیا جس دن ہم نے سارا اور ان کے والد سے ملاقات کی اس دن ان کو ایک اچھی خبر ملی تھی برطانیہ نے انہیں پنہا گزین کے طور پر قبول کر لیا تھا آج ہمیں معلوم ہوئے کہ ہم برطانیہ جا رہے ہیں بچی کے لیے وہاں اچھا مستقبل ہوگا وہاں اس کا علاج جاری رہے گا اور وہ تعلیم حاصل کرے گی اس کے لیے بہت اچھا ہوگا سارا پہلے ہی اپنے نئے گھر کی تیاری کر رہی ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھی سیربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی